السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے کا بنا ہوا ہے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے سو کلو سونے کا بی ایک سو پینسٹھ کلو سونے کا سی دو سو پچیس کلو سونے کا ڈی تین سو کلو سونے کا صحیح جواب ہے ڈی تین سو کلو سونے کا سوال نمبر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے تک فیرون کے گھر میں رہے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے دس سال تک بی تیس سال تک سی تیس سال تک بی اٹھتیس سال تک صحیح جواب ہے سی تیس سال تک سوال نمبر تین وہ کون سے جانور ہیں جن کو حیض آتا ہے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے کچھوہ بی بلی سی خرگوش اور چمگادر ڈی کتہ صحیح جواب ہے سی خرگوش اور چمگادر سوال نمبر چار جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے آپ علیہ السلام کی داڑی مبارک کتنی لمبی تھی؟ آپ کے اوپشن ہیں اے گردن تک بی ناف تک سی سینے تک ڈی پیٹ تک صحیح جواب ہے بی ناف تک سوال نمبر پانچ حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخہ سے کتنی اولاد ہوئی؟ آپ کے اوپشن ہیں اے دو بیٹے بی تین بیٹے سی چار بیٹیاں ڈی پانچ بیٹیاں صحیح جواب ہے اے دو بیٹے سوال نمبر چھے آسکان پر کس فرشتے نے سب سے پہلے ازان دی تھی؟ آپ کے اوپشن ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام بی حضرت جبرائیل علیہ السلام سی حضرت میکائیل علیہ السلام بی حضرت ازرائیل علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت میکائیل علیہ السلام سوال نمبر ساتھ آق اعذاب کس نبی کی امت پر آیا تھا؟ آپ کے اوپشن ہیں اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بی حضرت نوح علیہ السلام سی حضرت خیزر علیہ السلام بی حضرت لوت علیہ السلام صحیح جواب ہے دی حضرت لوت علیہ السلام سوال نمبر آٹھ حضرت حرون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کتنے بڑے تھے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے ایک سال بی دو سال سی تین سال بی چھ سال صحیح جواب ہے سی تین سال سوال نمبر نو حضرت دعوت علیہ السلام کتنی آوازوں میں سبور کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ آپ کے اوپشن ہیں اے ستر بی نوے سی ایک سو ڈی ایک سو چالیس صحیح جواب ہے اے ستر سوال نمبر درس جسم کے کس حصے میں درد ہونا نظر بد لگنے کی نشانی ہے آپ کے اوپشن ہیں اے گلے میں بی پیٹ میں سی آدھے سر میں ڈی آنکھ میں صحیح جواب ہے درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانی پھیلنا اور پھر کندوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا جسم پر عموماً چہرے کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا باکسرت نکلنا یا دھبے بننا باکسرت پشاپ کا آنا اور کزائے حاجت کے لئے جانا بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر میں دل کی دھڑکن کا کام یا زیادہ ہونا دل ڈوپتا محسوس ہونا اور موت کا خوف چہرے کا زلدی مائل ہو جانا تلاوت نماز اور دم کے درمیان باکسرت جمائیاں آنا اور آنسوں کا بہنا یہ سب نظر بد لگنے کی نشانیوں میں سے ہیں سوال نمبر یارہ کونسا بہترین عمل شیطان کے چہرے پر سیاہی کا سبب بنا آپ کے آپشن ہیں اے پانچ وقت کی نماز پڑھنا بی اللہ کی رہا میں خرچ کرنا سی حسن سلوک سے پیش آنا ڈی رمضان میں روزے رکھنا صحیح جواب ہے ڈی رمضان میں روزے رکھنا سوال نمبر بارہ حکیم لکمان کے استاد کون تھے؟ آپ کے آپشن ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بی حضرت عزریس علیہ السلام سی حضرت دعود علیہ السلام ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت دعود علیہ السلام سوال نمبر تیرہ سب سے پہلے کہ اس خلیفہ نے موزن کی تنفاہ مقرر کروائی آپ کے آپشن ہیں اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو می حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو سی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو صحیح جواب ہے ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو سوال نمبر چودہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس نبی کو علم حساب عطا کیا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت عدریس علیہ السلام سی حضرت سالح علیہ السلام ڈی حضرت عیوب علیہ السلام صحیح جواب ہے بھی حضرت عدریس علیہ السلام سوال نمبر پندرہ کس کے لئے سب سے پہلے زمزم کا پانی نکالا گیا آپ کے آپشن ہیں حضرت اسمائیل علیہ السلام بھی حضرت حرون علیہ السلام سی حضرت عیسی علیہ السلام ڈی حضرت عیوب علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت عیسی علیہ السلام ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کامرس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ